میرے پریے صبح تم جیسے ہی سو کر اٹھے میں تمہارے بستر کے پاس ہی کھڑا تھا مجھے لگا کہ تم مجھ سے کچھ بات کرو گے تم کل یا پچھلے ہفتے ہوئی کسی بات یا گھٹنا کے لیے مجھے دھنیوات کہو گے لیکن تم فٹا فٹ چائے پی کر تیار ہونے چلے گئے اور میری طرف دیکھا بھی نہیں پھر میں نے سوچا کہ تم نہا کے مجھے یاد کرو گے پر تم اس ادھیر بھن میں لگ گئے کہ تمہیں آج کونسے کپڑے پہننے ہیں پھر جب تم جلدی سے ناشتہ کر رہے تھے اور اپنے آفیس کے کاغذ اکھٹے کرنے کے لیے گھر میں ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے تو بھی مجھے لگا کہ شاید اب تمہیں میرا دھیان آئے گا لیکن ایسا نہیں ہوا پھر جب تم نے آفیس جاننے کے لیے ٹرین پکڑی تو میں سمجھا کہ اس کھالی سمیں کا اپیوگ تم مجھ سے باتچت کرنے میں کرو گے پر تم نے تھوڑی دیر پیپر پڑا اور پھر کھیلنے لگ گئے اپنے موبائل میں اور میں کھڑا کا کھڑا ہی رہ گیا میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ دن کا کچھ حصہ میرے ساتھ بتا کر تو دیکھو تمہارے کام اور بھی اچھی طرح سے ہونے لگیں گے لیکن تم نے مجھ سے بات ہی نہیں کی ایک موقع ایسا بھی آیا جب تم بالکل کھالی تھے اور کرسی پر پورے پندرہ منٹ یوں ہی بیٹھے رہے لیکن تب بھی تمہیں میرا دھیان نہیں آیا دوپہر کے کھانے کے وقت جب تم ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو بھی مجھے لگا کہ کھانا کھانے سے پہلے تم ایک پل کے لیے میرے بارے میں سوچو گے لیکن ایسا نہیں ہوا دن کا اب بھی کافی سمیں بچا تھا مجھے لگا کہ شاید اس بچے سمیں میں ہماری بات ہو جائے گی لیکن گھر پہنچنے کے بعد تم روز مرہ کے کاموں میں ویست ہو گئے جب وہ کام نپٹ گئے تو تم نے ٹی وی کھول لیا اور گھنٹو ٹی وی دیکھتے رہے دیر رات تھک کر تم بستر پر آ لیٹے تم نے اپنے پتنی اور بچوں کو شبراتری کہا اور چپچاپ چادر اڑ کر سو گئے میرا بڑا من تھا کہ میں بھی تمہاری دنچریا کا حصہ بنوں تمہارے ساتھ کچھ وقت بٹاؤں تمہاری کچھ سنوں تمہیں کچھ سناؤں کچھ ماردرشن کروں تمہارا تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ تم کس لیے اس دھرتی پر آئے ہو اور کن کاموں میں اُلج گئے ہو لیکن تمہیں سمجھ ہی نہیں ملا اور میں من مار کر ہی رہ گیا میں تم سے بہت پریم کرتا ہوں ہر روز میں اس بات کا انتظار کرتا ہوں کہ تم میرا دھیان کروگے اور اپنی چھوٹی چھوٹی خوشنیوں کے لیے میرا دھنیواد کروگے پر تم تب ہی آتے ہو جب تمہیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تم جلدی میں آتے ہو اور اپنی مانگیں میرے آگے رکھ کر چلے جاتے ہو اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس پرکریہ میں بھی تم میری طرف دیکھتے نہیں تمہارا دھیان اس سمائے بھی لوگوں کی طرف ہی لگا رہتا ہے اور میں انتظار کرتا ہی رہ جاتا ہوں خیر کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے کل تمہیں میری یاد آ جائے ایسا مجھے وشواس ہے اور مجھے تم میں آستھا ہے آخرکار میرا دوسرا نام آستھا اور وشواس ہی تو ہے تمہارا پتہ پرمیشور چونکہ ہم نے اس ویڈیو کا ٹارگٹ ایک لاکھ لائکس رکھا ہے تو بینہ دیری کیے لائک کا پٹن دبا دیں اور کمنٹ بوکس میں ہری اوم لکھیں جائے شریع کشنا